ایلو فرنڈس آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ایروچے کہانی لے کر آئے ہیں جی ہاں اس کہانی میں ہم بات کریں گے کہ لوگ رئیس کیسے بنتے ہیں امیر بننا تو ہر انسان کا سفنہ ہوتا ہے لیکن ہم میں سے ادھکتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ رئیس بننے سے پہلے کیا کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے جو لوگ بنیاء کے بے شمار دولت کا مانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آخر ان کے اندر کیا خاص خوبی ہوتی ہے وہ ایسا کیا کرنا جانتے ہیں کہ دوسری لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے ادھک امیر بن جاتے ہیں دوستو رئیس بننے کے سفر پر آگے بننے سے پہلے میں جولی انکل آپ سبی کا تیہ دن سے دھنے بات کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً دو ڈائی مینے پہلے ہم نے آپ کے لیے شریف ٹی ایس مدان صاحب کے ساتھ مل کر اسی طرح کی ایک کہانی کی ویڈیو بنائی تھی ڈاک سے ادھک لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آگ کی یہ کہانی بھی اتنی ہی پسند آئی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی جس کا نام ہے رئیس کیسے بنے کل میرے پڑوسی کے گھر میں بہت انگامہ ہو رہا تھا شور سن کر میں بھی ان کے یہاں چلا گیا وہاں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پڑوسی کی پتنی کہہ رہی تھی کہ مجھے رئیس فلم دیکھنی ہے پتی معاشر نے کہہ دیا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے پیسے خرچ کر کے تمہیں رئیس جیسی مہنگی فلم دکھا سکے پتی نے جواب دیا کہ چلو ہم آخری اس مجبوری کو مان لیتے ہیں آپ ایسا کرو کہ ہمیں پھر قابل فلم ہی دکھا دو اب پتی نے تھوڑا جنجلاتے ہوئے کہا کہ میں ابھی اتنے رئیس نہیں ہوں کہ آئے دن تمہیں نئی نئی فلم دکھا سکے بس اسی بات کو لے کر ان کے گھر میں دنگل شریع ہو گیا ان دونوں کی باتیں سنوکر میں بھی سوچ بھی پڑ گیا کہ انسان کو زندگی میں پہلے قابل بننے کی کوشش کرنے چاہیے یا کی رئیس بننے گی کافی سوچ وچار کرنے کے بعد یہی سمجھ میں آیا کہ آج کے زمانے میں بینہ کسی خاص یوگتہ کے عام آدمی کا رئیس بننا تو دو روزی روٹی بھی کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے جہاں تک قابل بننے کی بات ہے تو اس کے لئے ہمیں ہر دن کچھ ایسی نئی سوچ پیدا کرنی ہوگی کچھ ایسے انوٹھے کام کرنے ہوں گے جنہیں دیکھ کر زمانے والے حیران رہ جائیں کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا یہ سارے کام ایسے ہونے چاہیے جس کے بارے میں ابھی عام لوگوں نے سوچنا بھی شروع نہیں کیا ورنہ ہم بھی ایک بھی کا حصہ بن کر رہ جائیں گے یہاں ہمیں ایک بات پر بور کرنا ہوگا کہ صرف ہمارے سوچنے سے ہم کروڑ پتی نہیں بن سکتے اس کے لئے ہمیں اپنی زندگی کے گول بھی سیٹ کرنے ہوں گے کہ مجھے کتنا پیسہ چاہیے کتنے سمیں میں چاہیے مجھے کس طرح کا گھر یا کس طرح کی گاڑی چاہیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں ہر سمیں ان چیزوں کو پانے کے لئے پریاس شروع کرنے ہوگا ہمیں ایسا محسوس کرنا ہوگا کہ ہم ان سبھی چیزوں کو انجوئے کریں ان چیزوں کو اپنے آس پاس محسوس کریں آپ کو یہ بات سنکتا تھوڑا عجیب ضرور لگ سکتا ہے لیکن سچائیے یہ کہ دیرے دیرے یہی ستنا ہمارے جیون کی حقیقت بننے لگتا ہے ادھارن کے لئے یا ہم کوئی فردکٹ بناتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ہر بار اسے پہلے سے اور ادھگ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں نئی پیڑی کی سوچ کے مطابق اس میں کیا کیا نئے گول یا فیچر بڑھائے جا سکتے ہیں اس بات پر موائل فون اور گاڑیوں کے نئے نئے موڈل دیکھ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا والوں کو ہر تھوڑے سمیں کے بعد آج کچھ نہ کچھ نئے آ چاہیے دوستو ایک بات صدا یاد رکھنا کہ رئیس بننے کی منزل کا راستہ صرف اور صرف سنگش کی پکڑنڈیوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے جس دن ہم خود کو کسی بھی شیطر میں دوسروں سے عدد قابل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر ہم اس سفلتہ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ توڑ کر ہمارے پاس چلی آئے گی ایک بات تو ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد رئیس بننے میں دیر نہیں لگتی اس لئے آپ بھی اگر رئیس بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اسے حقیقت میں بدلنے کے لئے پہلے ہمیں خود کو اس کے قابل کو بنا نہیں ہوگا یہاں میں آپ کو ایک بات بہت ہی خاص بتانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم صرف اپنے فائدے کی بات سوچ کے کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے لئے ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ترقی کا بھی پورا خیال رکھنا ہوگا ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کے امیر بننے کا سفنا جل سے جل پورا ہو اور دنیا کے سب سے رئیس لوگ ہوگی سوچی میں آپ کا نام سنیری اکھروں میں لکھا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی یہ کہانی میری نئی پستک کامیابی کی کہانیوں میں سے ہی ایک ہے آپ اپنے بچار سجواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں Thank you viewers for being with us Please like, share and subscribe for more motivational videos from Jolly Uncle موسیقی